جی اسلام علیکم آج میں آپ کو سعودی عربیہ کی کچھ نئی اور کچھ پرانی جو اکرنسی ہے وہ دکھانے لگا ہوں جو میری کولیکشن میں موجود ہے سعودی عربیہ کا سب سے بڑا نوٹ جو ہے وہ پانچ سو ریال کا نوٹ ہے اور اس کے اوپر جو ہے یہ جو تصویر موجود ہے جو کہ کنگ عبدالعزیز عبدالرحمان السعود جنہیں ابن سعود کہا جاتا ہے ان کی تصویر موجود ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو خانہ کعبہ یا مسجد الحرام کی تصویر دکھائی دے گی یہ پانچ سو ریال کا نوٹ ہے اس کو اگر ہم پلٹ کے دیکھیں گے تو آپ کو اس کی بیک سائیڈ پر پورا مسجد الحرام کا جو بڑا کمپلیکس ہے جس کی توسیع ہوئی ہوئی ہے وہ سارا آپ کو دکھائی دے گا تو یہ سعودی عرب کا سب سے بڑا نوٹ ہے پانچ سو ریال کا اس کے بعد دو سو ریال کا میں آپ کو ایک نوٹ دکھانے لگا ہوں یہ ابھی حالی میں جاری ہوئی ہے یہ جو ویجن ٹونٹی تھرٹی جو ہے سعودی ریبیا کا اس کے پانچ سال مکمل ہوئے ہیں تو اس کا یہ جادگاری نوٹ شایع کیا گیا ہے اس کے اوپر بھی کنگ عبدالعزیز عبدالرحمان السعود یعنی ابن سعود جو ہیں ان کی تصویر موجود ہے اگر اس کی بیک سائٹ پہ آپ دیکھیں تو یہ یہاں پہ ریاد میں ایک پرانا ایک محل ہے یہ اس کی تصویر ہے یہ ریاد کے گورنر بھی یہاں پہ بیٹھتے ہیں یہ اس محل میں تو یہ کافی تاریخی ایک جگہ ہے اس کی تصویر جو ہے یہ دو سو ریال کے اوپر موجود ہے تو یہ ایک یادگاری نوٹ ہے جو دو سو ریال کے اس کے بعد سو ریال کا یہ جو آج کل رننگ ہے اس کے اوپر جو کنگ سلمان بن عبدالعزیز کی تصویر ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو روزہ رسول مسجد نبی مدینہ شریف کی تصویر بھی نظر آئے گی تو یہ اگر اس کو آپ پلٹ کے دیکھیں گے تو اس کی بیک سائٹ پہ مسجد نبی کا آپ کو پورا کمپلیکس جو ہے وہ دکھائی دے گا یہ ہے سو ریال کا نوٹ یہ رننگ نوٹ ہے ایک میرے پس پرانا سو ریال کا نوٹ ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ 1984 میں جاری ہوا تھا یعنی اس کے بعد سے یہ جاری رہا اور اس کے اوپر جو تصویر ہے کنگ فہد بن عبدالعزیز ان کی تصویر ہے اور اس کے ساتھ مسجد نبی بھی موجود ہے یعنی یہ جو ابھی سو ریال ہے اس کے اوپر بھی مسجد نبی موجود ہے جو پرانا سو ریال کا نوٹ تھا اس کے اوپر بھی مسجد نبوی ہے اگر میں آپ کو اس کو پلٹ کے دکھاؤں تو اس کے اوپر یہ دیکھیں مسجد نبوی کا کمپلیکس ہے یہ کمپلیکس 1984 میں اتنا بڑا نہیں تھا یعنی جتنا تھا اس تنی تصویر ہے لیکن اب کے نوٹ کے اوپر آپ کو کافی وسیع و عزیز نظر آتا ہے جو اس کے ترقی ہوئی ہے یہ سو ریال کے نوٹ ہیں جن کے اوپر مسجد نبوی بنا ہوئے مسجد نبوی کی تصویریں موجود ہیں پھر یہ پچاس ریال کا نوٹ ہے دیکھئے اس کے اوپر آپ کو نظر آئے گی مسجد اقصہ یہ آج کل رننگ نوٹ ہے کنگ سلیمان کی تصویر کنگ سلیمان بن عبدالعزیز اور اس کی بیک سائٹ پر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پورا یہ جو کمپلیکس جب پوری مسجد آپ کو نظر آئے گی یہ مسجد اقصہ تو یہ پچاس ریال کا نوٹ ہے اس کے بعد بیس ریال کا ایک یادگاری نوٹ ہے یہ دیکھئے یہ یادگاری نوٹ جو ہے سن دوہزار میں شائع ہوا جب سعودی اربیا کی جو فانڈیشن تھی یعنی جب بنیاد پڑی اس کے سو سال مکمل ہوئے تو یہ اس میں ایک یادگاری نوٹ اس کے ساتھ ایک دو سو ریال کا بھی نوٹ شائع ہوا تھا وہ میرے پاس نہیں ہے یہ بیس ریال کا ہے اس کے پیچھے یہ جو آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں یہ وہ پہاڑ ہے جس میں غارے سور واقع ہے تو یہ آپ دیکھیں اس کے اوپر یہ لکھا ہوئے یہ سو سال جب ان کے مکمل ہوئے تھے فانڈیشن پہ تو یہ یادگاری نوٹ بیس ریال کا شائع ہوا تھا ایک اور بیس ریال کا جادگاری نوٹ ہے اس کو آپ دیکھیں یہ جب جی ٹونٹی کی کانفرنس ہوئی تھی یہاں پہ ٹونٹی ٹونٹی میں تو اس وقت یہ نوٹ شائع کیا گیا تھا کوئی تین برس قبل اس کی بیک سائٹ پہ پوری دنیا ایک گلوپ جو ہے وہ دکھایا گیا ہے پوری دنیا کا نقشہ اس کے اوپر مرود ہے یہ بیس ریال کا جادگاری نوٹ تھا ابھی دس ریال کے میں آپ کو تین نوٹ دکھاتا ہوں یہ دیکھئے تین مختلف ادوار کے نوٹ ہیں یہ ابھی نوٹ جو ہے جاری ہے ابھی رننگ نوٹ ہے اس کے اوپر جو ہے کنگ سلمان ہے ان کی تصویر موجود ہے اس سے پہلے یہ کنگ عبداللہ کے تصویر کے ساتھ نوٹ تھا اس سے پہلے کنگ فہد بن عبدالعزیز جو ہیں ان بادشاہ کے دور کے میں استعمال ہونے والا نوٹ ہے اگر ان نوٹوں کے بیک رائٹ پہ آپ دیکھیں گے تو یہ جو دس ریال کا ابھی کا نوٹ ہے اس کے پیچھے یہ ریال کی بلندو بالا امارتیں آپ کو نظر آئیں گی جو ترقی انہوں نے کی وہ ساری آپ کو ترقی کی جھلکیاں نظر آئیں گی جو کنگ عبداللہ کے زمانے میں دس ریال کا نوٹ تھا اس کے پیچھے یہ بھی تاریخی امارتیں ہیں وہ دکھائی گئیں ہیں لیکن اب جو ہے یہ جدید امارتیں دکھائی گئیں ہیں جو کنگ فہد کے زمانے میں تھا وہ اس میں باغات دکھائی گئیں ہیں خجوروں کے تو یہ تین مختلف ادوار میں جاری ہونے والے سعودی عربیہ کے دس ریال کے نوٹ سے ابھی ہم پانچ ریال کے نوٹ کی طرف آتے ہیں یہ رننگ نوٹ ہے یہ پولیمر کرنسی آپ کے یہ پلاسٹک کی کرنسی کا حصہ ہے یہ ایک بغیر پلاسٹک کی کرنسی کے بھی شائعہ ہوا ہے پلاسٹک کی کرنسی کے ساتھ بھی شائعہ ہوا اور یہ اس کے اوپر وہ یہاں سے تیل نکالا جا رہا ہے سمندر میں اس کی تصویر موجود ہے اس کی بیک سائٹ پہ پھول وغیرہ موجود ہے یہ پانچ ریال کا رننگ نوٹ ہے یہ کنگ عبداللہ کے زمانے کا ہے اس کے اوپر بھی وہ تیل کو نکالا جا رہا ہے اس کی تصویریں موجود ہیں اور اس کے بیک سائٹ پہ جو ہے وہ جبیل ایک ان کا شہر ہے اس کی تصویر ہے اور یہ سمندر کے کنارہ دکھایا گیا ہے اور جہاں یہ جبیل کی جو کوشٹل کا ایریہ ہے جہاں ساحل سمندر ہے وہ دکھائی گئی ہے جبیل میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سوڑی عربیہ کی سب سے بڑی اوائل ریفاندری بھی موجود ہے تو یہ پانچ ریال کا نوٹ ہے ابھی ہم آتے ہیں ایک ریال کے نوٹ کے اوپر ہے یہ دیکھئے یہ کنگ عبداللہ کے زمانے میں استعمال ہونے والا ایک ریال کا نوٹ یہ ابھی بھی موجود ہے کہیں نا کہیں آپ کو مل جاتے ہیں اس کے اوپر یہ مہر ہے اور اس مہر کے اوپر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ ہمیں نظر آ رہا ہے وعدہ اللہ شریک اللہو لکھا ہوئے تو یہ ایک ریال کا نوٹ ہے یہ اس سے پہلے ایک ریال کا نوٹ تھا اس ایک ریال کے نوٹ کے پیچھے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیا تصویر ہے یہ ایک عمارت کی تصویر ہے جس کو ساما کہا جاتا ہے سعودی عربیان مونیٹری ایجنسی یعنی جیسے پاکستان میں سٹیٹ بینک آف پاکستان ہے تو یہ اسی طرح یہ سعودی عربیہ کا جو نیشنل بینک آپ سمجھئے سٹیٹ بینک اس کو ساما کہا جاتا ہے سعودی عربیان مونیٹری ایجنسی کی تصویر ہے تو یہ دوسرا جو ایک ریال کا نوٹ ہے جس کے اوپر آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے کنگ فہد کی اس کی بیک سائٹ پہ یہ پھول وغیرہ نظر آئیں گے جو کہ ابھی پانچ کے ریال کے نوٹ کے اوپر بھی ہمیں نظر آتے ہیں یہ دیکھیں ابھی کے زمانے کا یہ دیکھیں ایک ریال اور یہ پانچ ریال یہ پھول جو ہیں وہ ایک ہی طرح کے ہمیں دکھائی دیتے ہیں تو ابھی جو زمانہ جا رہا ہے کنگ سلیمان پھر عبدالعزید تو یہاں پہ ایک ریال کے نوٹ کے بجائے ایک ریال کا جو ہے نا وہ سکہ جو ہے وہ رائج ہو گیا ہے اب جو ہے وہ پیپر میں کرنسی میں ایک ریال موجود نہیں ہے سکے کی صورت میں موجود ہے یہ اور اس کے بیک رائٹ پہ ایک ریال لکھا ہوا ہے انہوں نے ایک ریال کے علاوہ دو ریال کا بھی ایک جو ہے وہ ریال جاری کی ہے سکہ جاری کی ہے دو ریال کا اور اس کے اوپر اگر میں آپ کو دکھاؤں تو کنگ عبدالعزیز عبدالرحمان السعود جنی ابن سعود صاحب کی تصویر جو ہے وہ موجود ہے کنگ سلیمان صاحب کی تصویر جو ہے وہ ایک ریال پہ موجود ہے اور دو ریال کی اوپر جو ہے وہ کنگ عبدالعزیز بن عبدالرحمان کنگ عبدالعزیز عبدالرحمان السعود کی تصویر موجود ہے اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ پچاس حلالے کا بھی سکہ ملے گا یہ دیکھئے پچاس حلالے کے علاوہ یہ پچیس حلالے کا بھی آپ کو سکہ دکھائی دے گا پھر آپ کو یہ دس حلالے کا بھی سکہ دکھائی دے گا اور اس کے علاوہ پانچ حلالے کا بھی یہ سکھا دکھائی دے گا یعنی پانچ دس پچیس پچاس اور ایک اور دو ریال یہ سکھے جو ہیں آج کل رائج ہیں اس سے پہلے کے دو سکھے بھی میرے پاس موجود ہیں یہ دیکھیں ایک جو ہے یہ پچاس حلالے کا ہے اور یہ اس کے ساتھ پچیس حلالے کا ہے یہ سکھے بھی ابھی مارکیٹ میں کہیں نہ کہیں مل جاتے ہیں یہ ٹوٹل کرنسی ہے سعودی ریبیا کی جو نہیں ہے اور کچھ پرانی ہے جو میری کلیکشن میں موجود ہے تو میں نے آپ کو یہ ویڈیو میں دکھائی بہت شکریہ کچھ سے یہ اپنا خیال رکھیے